موسیقی موسیقی ملکم دیئر اسٹورنٹس اینڈ سبسکرائبورس تو می چینل لائیو سائنس بائیلاجی پروفیسر راشتبار ریپارمنٹ آ بائیلاجی آدم جی کوہر سائنس والے کراچی اسٹورن جو آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ جو آج ہمارا جو لیکچر ہے جس کو ہم کہہ چاہیے لیکچر نمبر 11 ہم نے دیا ہوا ہے اور یہ جو چپٹر آپ کا ہے جس کو ہم کہتے ہیں چپٹر رمع سکس پروکرائیٹک چپٹر کہتے ہیں اور جو ٹائٹل ہے جس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے اور جس کو ہم کہتے ہیں سائز ان شیف سب بیکٹریہ ہے تیکھیں اس سے پہلے ہم نے جو بات کی تھی جو پریویس لیکچر کا ہمارا جس نے بات کی تھی کہ جنرل اسٹرکچر آب بیکٹریہ بیکٹریہ کی جو جنرل اسٹرکچر تھی اس کو ہم نے چیک کیا اس کے جو حصے اس کے پارٹس اور اس کا جو رول ہم نے دیکھا لیکن اب بات آگئی ہے کہ اس کی سائز اور شیپ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ویری شیپ ہوتے ہیں اور ویری سائز ہمیں نظر آتے ہیں تو نمبر ون پہ ہم نے اسٹرون یہاں پہ رائٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ سائز آب بیکٹیا جب ہم سائز آب بیکٹیا کی بات کرتے ہیں تو اسٹرون ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے چیک کر دیو دیار رینج ان سائز فرام ڈاباوٹ ڈیرو پائنٹ ون تو سکس مایکرو میٹرن سائز میں ہمیں نظر آتے ہیں یہ مائیکو پلازم یہ بھی ایک بیکٹیا ہے اور یہ سمالس بیکٹیا ہے جن کی سائز اگر ہم چیک کریں تو زیرو پائنٹ تھری مایکرو میٹر ہمیں نظر آتے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم چیک کرنا چاہے تو آپ کا جو یو پلیسی کی امس آہ فیشل آہ فیشلونس نہیں بیکٹیم جو ہے جو ہے جس کو اگر ہم چیک کریں تو سکس انڈر ملٹی پلائر ٹو ایٹی مایکرو میٹر ہمیں یہ سائز میں ہمیں نظر آتے ہیں یہ لارجیس بیکٹریاں ہیں آپ کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پلوس فیکسرم فیجرل سیننگ کہتے ہیں بیکٹرم کہتے ہیں یہ اور آپ کے جو سمالیس بیکٹریاں جس کو ہم کہتے ہیں مائیکو پلازم بیکٹریاں کہتے ہیں ان دونوں کے سائز کو چیک کریں تو یہ سمال سائز ہے یا لارجیس سائز میں ہمیں نظر آتے ہیں اسی طرح سے ہم نے ایک جنرل سٹرکچر آپ کے سامنے جو شیپ کی دیوئی ہے یہاں پہ ایوریچ روڈ آپ کے پاس جو روڈ شیپ جو بیکٹریاں ہوتی ہے جس میں ہم نے اگزمپل کیا ہوا ایک کھولائی ہے اس کے لئے کھولائی کہتے ہیں یہ ان کو اگر ہم چیک کریں تو 1.1 سے لگے 1.5 وائد ہمیں نظر آتے ہیں 2.6 مائیکو میٹر لانگ ہمیں نظر آتے ہیں یہ جس کو ہم کہتے ہیں سائز آف بیکٹریا کہتے ہیں میں نے یہ دو ڈائیگرام آپ کے سامنے ڈراک کی ہوئی ہے اگر آپ ان کو چیک کریں تو آپ کا یہ جو ایٹم ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے سمال مالیکیول ہیں یہ لپیٹس ہیں اور یہ پروٹین ہیں اور یہ وائرسز ہیں اور وائرسز کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان سے یہ بڑے نظر آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بیکٹریا کہتے ہیں اور اس طرح بھی اگر آپ چیک کریں تو وہی سیم سٹرکچر ہم نے یہاں پہ دیوئی ہے وائرسز ہمیں پتا ہے کہ سمال آنا ہے دیندہ بیکٹریا ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور آپ کے جب اسی بیکٹریا کو جب ہم چیک کرتے ہیں دونوں طرف اگر آپ چیک کریں تو یہ بیکٹریا ہے اور ان کو اگر آپ چیک کریں تو ہم نے کیا لکھاوا ہے کہ یہ ون مائکلومیٹر سے لکھے یہ آپ کے جو ہیں سکس مائکلومیٹر سکھ ہمیں یہ نظر آتے ہیں اور یہ بیکٹریا کی سائز ہم یہاں چیک کرتے ہیں اسی طرح سے اور آگے جلتے جائیں گے تو ہمیں اس سے لارجر جاندہ نظر آ رہے ہیں اور یہ بہت سارے جاندہ رہے ہیں جس میں مائٹرکونڈیا کو چیک کر رہے تو یہ سیل میں لارجر نظر آ رہا ہے اور یہ سیل آپ یہاں چیک کرتے ہیں جنرلی کوئی بھی سیل ہو ان کو اگر ہم چیک کریں تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کا ہے بیکٹیا یہ تو ہم نے تھوڑی سی بات کی آپ کے سائز آب بیکٹیا کی یہاں پہ یہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں کہ شیپ سا بیکٹیا دوسروں جو آپ کے یہ جو بیکٹیا ہے شیپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیکٹیا آر پلیومارکک کہتے ہیں پلیومارکک کیوں کہتے ہیں فکاس بیکٹیا آر ویریبل ان شیپ آپ کے بیکٹیا کی کوئی ایک شیپ ہوتی نہیں ہے یہ ویریبل ہوتے ہیں اسی لئے ہم کو کہتے ہیں پلیومارکک کہتے ہیں ڈیفرنٹ شیپ میں ہمیں نظر آتے ہیں بیکٹیا کلاسیفائی کیا جاتا ہے انٹو فائیو گروپز اکارڈن ٹو دیر بیسک شیپ بیسک شیپ کے علیاء سے اگر ہم چیک کریں تو آپ کے یہ جو بیکٹیا ہیں ان کے پانچ گروپ بنا دیئے گئے ہیں اور سب سے پہلے جو ہم نے گروپ کا نام رکھاوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوکائی کہتے ہیں لیکن جب کوکائی کی بات کرتے ہیں تو دیزار سپیریکل ہوتے ہیں اور نان فلیجی لیٹڈ ہوتے ہیں آپ کے جو کوکائی ہیں اگر آپ چیک کریں تو یہ آپ کے جو بیری شیپ پر جو نظر آتے ہیں یہ کوکائی آپ یہ چیک کریں آپ کے یہ کوکائی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوکائی سنگل ہے ہے تو ہم کہتے ہیں کوکس کہتے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم آگے بات کرتے ہیں تو یہ سنگل ہیں تو ہم کہتے ہیں کوکس کہتے ہیں اگر یہ دو میں ہے پیر سابٹو تو ڈپلو کوکائی کہتے ہیں اور گروپ آپ فور ہیں تو اس کو ہم ٹرارٹس کہتے ہیں اگر کیوب آپ ایٹ ہیں تو اس کو کہتے ہیں سارسینہ کہتے ہیں اور اگر یہ چین فارم میں ہوتے ہیں تو اسٹرپلو کوکائی کہتے ہیں اور اگر یہ کلسٹر فارم میں بچ فارم ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹیپلو کوکائی کہتے ہیں تو اس میں آہ 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 جس کو ہم کہتے ہیں بیسی لائی کے بیسی لائی دیز آگر راڈ شیپ کے ہوتے ہیں اور وہ یہ فلیجی لیٹیڈ ہوتے ہیں آپ کے یہ جو فلیجی لیٹیڈ ہیں اور راڈ شیپ کے نظر آتے ہیں تو اگر آپ چیک کریں تو یہ آپ کے سامنے یہ بیکٹر ہیں اور یہ بیسی لیس ہے سنگل اور اگر یہ دو ہیں تو ڈپلو بیسی لائی سیم کانی ہم یہاں چیک کرتے ہیں تو یہ جو بیسی لیس ہیں فلیجی لائی کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ راڈ شیپ کے ہوتے ہیں اور جب ہم اس کی ارنجمنٹ کو چیک کرتے ہیں اسٹون یہاں پہ تو یہ پیسیلس سنگل ہوتا ہے اگر دو میں ہیں تو پیر آف در ٹو وی گن سی در ڈیپرو بیسیلائی اور اگر یہ چین فارم ہے تو ہم کہتے ہیں سٹیپرو بیسیلائی کہتے ہیں اور اگر یہ کوکو بیسیلائی فارم میں ہے کوکو بیسیلائی کہتے ہیں شارٹ این سٹمپی وائل شیپ سٹمپی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ انٹرمیڈیر فارم میں نظر آتا ہے انٹرمیڈیر شیپ ہوتا ہے انٹرمیڈیر شیپ ہے کہ یہ کوکو پہ کوکائی بھی لگتے ہیں اور بیسیلائی بھی لگتے ہیں اور انٹرمیڈیر شیپ نظر آتا ہے between the cooccus and bacillus یہ آپ کے سامنے ہم نے دیا و ہے cooccus and bacillus shape سے جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ کوکائی کہتے ہیں تو یہ تو ہم نے اسٹون یہاں پہ چیک کیا کہ یہ جو سب سے پہلے ہم نے چیک کیا کہ یہ جو آپ کے پاس تھے کیا اور اس کے بعد پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اسی ارنجمنٹ میں ہم چیکتے ہیں کہ پہلی سیٹس ہوتے ہیں پہلی سیٹس ہم کہتے ہیں اور ارنجمنٹ جس کے ہم آگے تو یہ فینس کے ساتھ رکھتے ہیں اور یہ لانگ سیلنڈر شیپ کے ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ جو پہلی سیٹس ہوتے ہیں اگر آپ ان کو چیک کریں تو یہ ہم نے ایک ڈائیگرام یہاں پہ ڈی وی ہے جن کو ہم کہتے ہیں پہلی سیٹ یہ پہلی سیٹس ہیں پہلی سیٹس ہم کہتے ہیں کہ یہ جیسے پکر فینس جس کو ہم بات کرتے ہیں پکر فینس کہتے ہیں سمجھتے ہیں اسٹرون پکر فینس ہے جیسے ایک بار ہم لگا دیتے ہیں ایک بار لگ جاتی ہے جیسے یہ بار کی طرح ہم یہاں بنا دیتے ہیں اس کو یہ اور یہ آپ کے سامنے یہ بیکٹیم ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پیلی سیٹس کہتے ہیں یہ پیلی سیٹس ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ بھی کیا ہیں آپ کے یہ بیسیلس فارم کے ہی سیم میں نظر آتے ہیں لیکن ارنجمنٹ کے حساب سے ہمیں ایک بار کی طرح نظر آتے ہیں پرکیٹ فینس کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں جن کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں بیسیلائی کہتے ہیں تو یہ تو ہم نے دکھا کہ ان کی ارنجمنٹ کے حوالے سے بیسیلس ہیں ڈیپلو بیسیلائی سٹریپٹو بیسیلائی کوکو بیسیلائیس آگئے ہیں ہاں پہ اور پیلی سیٹ ارنیجمنٹ نظر آئی ہمیں اور اس میں ایکسمپل ہم یہاں پہ دیتے ہیں ایکولائی بیکٹرہ ہو گیا سیڈو موناس ہو گیا اس طرح کے بہت سارے بیکٹرہ آ جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بیسیلائی دیتے ہیں دیسرا اس طرح شیپ آ جاتا ہے سپائرلا اسپائرلا شیپ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسپائرل شیپ کیا ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہیلیکل شیپ کہتے ہیں فیلیجیلیٹڈ ہوتے ہیں یہ بھی ایکسمپل ہم نے دیا ہوا ہے ہیلیکو بیکٹر پائلوری کی ہے ہیلیکو بیکٹر پائلوری کی جب بات کرتے ہیں تو یہ اسپائرل شیپ کے ہمیں نظر آتے ہیں اور ہیلیکو بیکٹر پائلوری ہم یہاں چیک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت سارے آپ کے سامنے یہ ویکٹریاں ہیں اور یہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایسے спائرل فارم میں ہم یہاں چیک کرتے ہیں یہ سپائرل فارم میں ہم یہاں چیک کر رہے ہیں آگے چل کے سٹون ہم یہاں چیک کرتے ہیں کہ спائرل کے بعد آجاتا ہے آپ نے پاس وائیبرئیو وائیبرئیو کیے جب ہم بات کرتے ہیں تو فلیجی لیٹڈ ہوتے ہیں اور یہ بھی کیا ہوتے ہیں آپ پہلیو کولیرا جس میں اگزمپل ہم نے دیا ہے ویبرئیو کولرا جو ہمیں بیکچہ جو کامون بیکچہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویبریو کالرہ کہتے ہیں اور یہ کاما شیپ کے ہمیں نظر آتے ہیں تو اگر آپ سٹونٹ چیک کریں تو یہ جو اپنے ریٹ کلر کا جو آپ کے سامنے یہ رکھا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہاں پہ یہ کاما شیپ ہے یہ ویبریو ہمیں نظر آتے ہیں یہ ہم دیکھ کرتے ہیں یہ اور آگے چل کے ہم سٹونٹ دیکھ کرتے ہیں کہ یہ جو ویبریو کالرہ کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس جو سکس ون شیپ آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپائرو کیٹس کہتے ہیں سپائرو کیٹس کی جو بات کہتے ہیں دیزہ لانگ ہوتے ہیں سلنڈر شیپ کے ہوتے ہیں اور یہ فلیکسیبل ٹارک سکیلو لائک اسٹرکچر نظر آتی ہے within the hidden فلیجیلہ ان کے پاس بھی فلیجیلہ ہوتے ہیں لیکن فلیجیلہ نظر نہیں آتے ہیں یہ hidden ہوتے ہیں اندر کی طرف ہوتے ہیں جب یہ اندر کی طرف ہوتے ہیں hidden ہوتے ہیں ایسے آپ کے جو فلیجیلہ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انڈو فلیجیلہ کہتے ہیں اور یاد رکھنا ہے ہیسٹرونک ایمسکوس کے حوالے سے کہ انڈو فلیجیلہ آپ کے اتنے سارے بیکٹریہ ہوتے ہیں لیکن یہ کس شیپ میں ہوتے ہیں تو یاد رکھنا ہے کہ سپائرو کیٹس کے اندر ہمیں جو نظر آتے ہیں وہ انڈو فلیجیلہ نظر آتے ہیں hidden فلیجیلہ نظر آتے ہیں اور یہ اور کس کی شیپ میں نظر آتے ہیں جس میں اگزمپول ہم نے بیسٹ اگزمپول دیا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں ٹریپونیما پیلیڈیم کہتے ہیں ٹریپونیما پیلیڈیم کے جب بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ سپائروکیڈز ہیں یہ سپائروکیڈز کو آپ یہاں چیک کر رہے ہیں اور اسی سپائروکیڈز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ سپائروکیڈز دیکھیں گے آپ کے پاس یہ نظر آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ اسپیشلی جو ہم چیک کر رہے ہیں تو یہ اسی شیپ کے ہمیں نظر آ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سپائرو ٹیٹس کہتے ہیں تو یہ تو اس طرح ہم نے بات کی کہ ٹرپوم نیما پیلی ڈم سپائرو ٹیٹس ہو گیا اور ویبری ہو گیا آپ کا سپائل لی ہو گئے اور اسی طرح سے ہم نے بات کی کہ بیسیلائی ہو گیا اور آپ کے یہ جو کوکائی ہو گئے کوکائی بیسیلائی کو چیک کیا تو ان کی ارنجمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن باقی اس کے علاوہ جو بیکٹیاں ہیں وہ آپ کے سنگل سنگل نظر آ دیں جیسے سپائلہ سنگل ہیں اس کی کوئی ارنجمنٹ نہیں ہے وائبریو سنگل ہیں اس کی کوئی ارنجمنٹ نہیں ہے اور سپائرو ٹیٹس ہیں اس کی کوئی ارنجمنٹ ہمیں نظر نہیں آ دی یہ تو یہ تو ہم نے کیا دیکھا کہ اس ٹرون یہاں پہ یہ سارے آپ کے بیکٹیاں ہیں اگر آپ چیک کریں تو یہ various shapes آپ یہاں چیک کریں اسی diagram کو اگر آپ چیک کریں تو یہ ڈیفرنی شیپ کے بیسیلائی نظر آ رہا ہے کوکائی نظر آ رہا ہے سپائیرو کیر سے نظر آ رہا ہے بیسیلائی اور یہ کوئی چین فارم میں نظر آ رہا ہے اسی طرح سے آپ چیک کر رہے ہیں یہ سارے آپ کے ڈیفرنٹ ویریس شیپ سے نظر آ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پلیو مارکھو بیکٹیا کہتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ شیپ سے ہم ہی هاں چیک کر رہے ہیں رسولہ یہ تو آپ پہ یہ جو لیکچر تھا آج کا جو ہم نے اور امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا ہے if you have any questions about this topic so comment down ask the question i will try to reply to everyone in my last lecture of this chapter don't forget like, share, comment and subscribe to my youtube channel thanks students